ملکہ برطانیہ کوئن وکٹوریا اپنی زندگی کے آخری سالوں میں عبدالکریم کی دوست بنی عبدالکریم ایک ہندوستانی مسلمان تھے جن کو 1892 میں ملکہ کا سیکرٹری بنایا گیا عبدالکریم تقریباً 14 برس ملکہ کی خدمت میں رہے دیگر خدمتگاروں کے ساتھ عبدالکریم کو بھی کچن گوائے کے طور پر ہندوستان سے برطانیہ بھیجا گیا مگر عبدالکریم اپنے اخلاق اور لذیذ کھانوں کی وجہ سے ملکہ کے قریبی لوگوں میں شامل ہو گئے یہاں تک کہ جلد ہی ملکہ نے انہیں اپنا پرستر سیکرٹری بنا دیا اور وہ سائے کی طرح ملکہ کے ساتھ رہنے لگے اس وقت مہارانی اپنی عمر کی ستر کی دہائی میں تھی جبکہ عبدالکریم 24 برس کے جوان تھے ملکہ کی فرمائش پر عبدالکریم نے انہیں اردو زبان لکھنا اور پڑھنا سکھائی عبدالکریم ملکہ کی ڈائیری میں روزانہ ایک جملہ اردو میں لکھ دیا کرتے تھے جس کا وہ انگریزی ترجمہ بھی بتاتے جسے ملکہ پورا دن بار بار لکھتی تھوڑے ہی عرصے میں مہارانی وکٹوریا نے اردو میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ وہ خود اردو لکھنے لگیں اردو زبان میں ان کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں آج بھی میوزیم میں اور انٹرنیٹ پر موجود ہیں ملکہ برطانیہ کی جانب سے ایک عام سے شخص عبدالکریم کو دی جانے والی اتنی اہمیت قربت اور عہدہ دیگر خدمتگاروں کو ایک آنکھ نہ بھایا اور شاہی محل میں سب لوگ عبدالکریم کے مخالف بن گئے اور ان کے خلاف رانی کے کان بھی بھرنا شروع کر دیئے جنوری 1901 کو جب ملکہ وکٹوریا کی وفات ہوئی تو عبدالکریم پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور بلکہ کے لکھے گئے تمام خطوط نظر آتش کر دیئے گئے ملکہ کی وفات کے آٹھ سال بعد پینتالیس برس کی عمر میں عبدالکریم بھی انتقال کر گئے آگرہ شہر میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے ان کی یہ دوستی 2010 تک ایک راز تھی لیکن یہ انکشاف بھارتی صحافی شرابانی باسو نے وکٹوریا کی ڈائیری سے دریافت کیا شرابانی باسو نے مصدقہ معلومات جمع کر کے وکٹوریا اینڈ عبدال کے نام سے ایک کتاب بھی تحریر کی 2017 میں ہالی ووڈ کی جانب سے اس پر فلم بھی بنائی گئی جس میں بولی ووڈ اداکار علی فضل نے منشی عبدالکریم کا کردار نبھایا ہندوستان میں ملکہ برطانیہ کا راج تو ختم ہوا اور ہندوستان تقسیم ہو گیا لیکن ان کی یادگاریں آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں موجود ہیں ملکہ اور منشی کی دوستی کی یہ لازوال داستان تاریخ کے منفرد اوراق میں لکھی گئی ہے